بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خوشباش ہوں گے ہمیشہ کی طرح ایک بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں میں امید کرتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح آج کی ویڈیو بھی آپ کو بہت ہی پسند آئے گی تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں اپنے تمام ویورز کو کہنا چاہتا ہوں جنہوں نے ابھی تک میرے چینلز کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے چینلز کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بہ آسانی اور سب سے پہلے پہنچ سکیں تو جی ہاں بات کرتے ہیں آج کی بہت ہی دلچسپ سٹوری کے اوپر تو یہ سٹوری کچھ یوں ہے کہ بھارت میں ایک مسلمان آدمی جنہوں نے ایک ورڈ ریکارڈ قائم کیا ہے انہوں نے یہ کام یہ ورڈ ریکارڈ ایک بہت ہی دلچسپ ریکارڈ قائم کیا ہے انہوں نے ایک درخت کے اوپر تین سو اقسام کے عام لگانے کا ایک تجربہ کیا ہے جو کہ کامیاب ہوا ہے تو اسی کے اوپر آج بات کرتے ہیں اور اس کی پوری ڈٹیل اور پوری اس کی تفصیل آپ کو بتائیں گے بھارت کے شہر لخنو میں رہنے والے ایکاسی سالہ حاجی کلیم اللہ خان کو عام آدمی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے عام کے درخت پر بیق وقت تین سو الگ الگ اقسام کے عام اگاہ کر عالمی ریکارڈ قائم کر دیا ہے اس کاررامے پر انہوں نے بارتی حکومت کی جانب سے دوہزار آٹھ میں پدمہ شریع ازاز بھی دیا جا چکا ہے حاجی کلیم اللہ خان بتاتے ہیں کہ سات اقسام کے عام دینے والا ایک درخت وہ انیس سو ستونجہ میں اس وقت لگا چکے تھے جب وہ خود سترہ سال کی عمر کے تھے اور ساتھویں جماعت میں فیل ہونے کے بعد اپنے باغ میں عاموں کی کاشت سے وقتی طور پر وبستہ ہو چکے تھے بدقسمتی سے وقت ایسا آیا کہ وہ درخت سلاب کی نظر ہو گیا کلیم اللہ خان نے آئندہ تیس سال تک عام کی کاشت میں تجربہ اور نمائع مقام حاصل کرنے کے بعد نائنٹین ایٹی سیون میں انہوں نے ایک بار پھر اپنے لڑکپن کے ادھور منصوبے کو مکمل کرنے کی ٹھان لی تاہم اب کی بار انہوں نے اپنے باغ میں عام کے ایسے درخت کا انتخاب کیا جو سو سالہ پرانہ اور بہت بڑا درخت تھا وہ الگ الگ اقسام والے عاموں کے درختوں کی شاخیں کاٹ کر انہیں کلموں کی شکل دیتے اور اس درخت کی کسی نہ کسی شاخ پر لگا دیتے وہ اوستن حرم ہی نے اس درخت میں ایک نئی قسم کی کلم کا اضافہ کر دیتے بلاخر تقریباً پچیس سال میں وہ درخت ایک ہی وقت میں تین سو سے زائد اقسام کے عام دینے کے قابل ہو گیا جسے بارت کی لمکہ بک آف ریکارڈ میں بھی درج کر لیا گیا ہے آج یہ درخت کافی بڑا ہو چکا ہے اس کی ہزاروں شاخیں دور دور تک پھیلی ہوئی ہیں عاموں سے اپنے عشق اور عاموں کی کاشت میں غیر ممولی مہارت کی بنا پر کلیم اللہ خان کو عام آدمی کا لقب بھی دیا گیا ہے عام آدمی یعنی کہ یہ عام آدمی نہیں یعنی کہ عام مہنگو عام آدمی کا لقب بھی مل چکا ہے بعض لوگوں کا اطراز ہے کہ کلیم طولہ خان کا یہ کارنامہ صرف نمائشی ہے جس کا کوئی مالی فائدہ نہیں لیکن دیگر افراد کہتے ہیں کہ ہر چیز کا فائدہ پیسے کے ترازوں میں طولہ نہیں جانا چاہیے واضح رہے کہ ایک درخت پر کئی اقسام کے عام اگانا دنیا بر میں عام کے کاشتکاروں کا پرانا تین سے چار اقسام کے عاموں کی پیداوار بہت عام سی بات ہے لیکن ایک درخت پر تین سو اقسام کے عام پیدا کرنا یہ ایک بہت ہی منفرد کام ہے جو کہ بارت کے شہر لخناؤں میں رہنے والے 81 سالہ کلیم اللہ خان کا یہ کارنامہ ہے یہ بہت ہی بڑا کارنامہ ہے یہ تھی آج کی ویڈیو اور یہ تھی ایک دلچسپ معلومات میں امید کرتا ہوں کہ آج کی دلچسپ ویڈیو اور دلچسپ معلومات آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھی گا اگری ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ